زندگی میں اکثر ایسے انسان اچانک ہمیں مل جاتے ہیں جو ہماری زندگی اور ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں آج سے پہلے اس بات کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کر پایا تھا میرا گھر ایک متوسط علاقے میں تھا میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا جس کی وجہ سے کم عمری میں ہی ماباپ نے یہ سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ میں بڑا ہوں اور مجھے اپنے چھوٹے بین بھائیوں کو سمالنا ہے میں نے اس بات کو خود پر ایسا سوار کیا تھا کہ خود کو اپنے چھوٹے بین بھائیوں کا باپ تصور کرنے لگا تھا بین بھائیوں کی ہر ضرورت پوری کرنا اور ان کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہو گیا تھا میرے والد کی ہمارے ابائی علاقے میں زمینیں تھی جن پر وہ کھیتی باڑی کر کے گھر چلا رہے تھے دو چچا تھے جو زمینوں کا بٹوارا ہوتے ہی اپنے حصے کی زمین بیچ کر شہر میں شفٹ ہو گئے تھے مگر میرے باپ نے ایسا کرنا چاہا تو دادی نے روک دیا وہ میرے ابو کی منتیں کرنے لگی کہ باپ کی محنت سے بنائی زمینوں کو یوں دوسروں کو بیچ کر زندگی بھر کے لیے اپنے وطن سے ناتا مت توڑو دادی چاہتی تھی کہ دادا کی خریدی زمین نسلوں تک چلتی رہے میرے چچا ایسے معاملات میں مرضی کرنے والے انسان تھے مگر میرے ابو مان گئے اور اپنی زمین پر فصل اگا کر گھر چلانے لگے ہم بین بھائی کچھ بڑے ہوئے تو میری امی نے زد کرنا شروع کر دی کہ میرے چچاؤں کی طرح ہمیں بھی اپنے ابو شہر لے کر جائیں اور ہماری تعلیم پوری کروائیں ابو دادی کے واسطوں اور امی کی زد کے درمیان فنس کر رہے گئے تھے در حقیقت وہ اب خود بھی اپنی ذرخیز اور پھلتی پھولتی زمین چھوڑ کر شہر میں دھکے نہیں کھانا چاہتے تھے امی ابو کے درمیان مسلسل ایک سال کی بحض اور ناراضگی کے بعد یہ تیپ آیا کہ شہر میں کرائے پر گھر لے کر ہم سب شہر جائیں اور ابو وہیں گاؤں میں رہیں مگر اس فیصلے پر دادی کو پھر سے اتراز ہوا تھا کہ میرے ابو اکیلے گاؤں میں نہیں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ شہر آنے سے انکار کریں گے جبکہ ابو ہم بچوں اور امی کو اکیلے شہر میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے وہ امی کی زد پر انہیں بھی سمجھانے لگے کہ ان جیسی گاؤں کی سادہ اور جوان عورت کا بچوں کے ساتھ اکیلے شہر میں گزارا نہیں ہو سکتا میری امی واقعی بہت سادہ عورت تھی ان کو اچھے برے لوگوں کی سمجھ نہیں تھی نہ وہ کسی کی چلا کی سمجھ پاتی تھی بہت سوچ بچار کے بعد امی نے ابو سے کہہ دیا کہ وہ ابو کے ساتھ گاؤں میں رہیں گی اور ہم بچوں کے ساتھ دادی شہر میں رہیں گی وہ ہر حال میں ہم بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتی تھی امی کی زد دیکھ کر مجبوراں دادی ہم بچوں کے ساتھ شہر شفٹ ہو گئی امی کو میرے ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں شروع سے بہن بھائیوں کو اچھے سے سمجھ لیتا تھا شہر آتے ہی ہم سب اچھے اسکیولوں میں داخل ہو گئے اور دل لگا کر پڑھنے لگے دادی چاکو چوبند اور صحت بند عورت تھی وہ گھر کا سارا کام آرام سے کر لیتی تھی امی خوش تھی کہ اب ہم بھی اپنے چچا زاد بہن بھائیوں کے برابر ہو گئے ہیں میں نے دسویں جماعت کا امتحان دیا تو کالج میں داخلہ ہوتے ہی دادی ناراض ہونے لگیں کہ میں شہر کی زندگی میں گل مل کر بدل جاؤں گا اور شہر کا طور و طریقہ اپنا لوں گا میں نے دادی کو منانے کے لیے ان سے سوال کیا کہ میں ایسا کیا کروں گا کہ وہ مطمئن ہوں گی حالانکہ میں جانتا تھا کہ میں کبھی بدلنے والا نہیں دادی نے میرے سوال پر فرمائش کی کہ میں شہر کے اچھے مدرسے میں حفظ قرآن کروں تاکہ دنیا کے ساتھ دین بھی مجھے آ جائے دادی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یہ فرمائش ان کے لیے مصیبت بننے والی تھی اگر وہ آنے والے وقت کو جان لیتی تو شاید مجھے قریبی مسجد بھیج دیتی مگر کبھی مدرسے بھیجنے کا نہ سوچتی میں دادی کی خوشی کے لیے فوراں مان گیا ہم بہن بھائیوں کو ویسے بھی دادی اور ماں نے بچپن سے ہی نماز قرآن کی عادت ڈال دی تھی اور ہمیں نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے سے کوئی اکتہر نہیں ہوتی تھی میں بھی خوشی خوشی اپنے گھر والے علاقے کے قریب ہی موجود ایک بڑے مدرسے میں قرآن حفظ کرنے کے لیے داخل ہو گیا میری زندگی بہت مصروف تھی کالج اور مدرسے کے بعد میرے پاس بہن بھائیوں کو پہلے کی طرح وقت دینے کا موقع نہیں ملتا تھا دادی نے سب بہن بھائیوں کو دادی نے سمال لیا تھا اور میں جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا میرے ساتھ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری آنکھیں کھول دی میں گاؤں کا سادہ سا لڑکا تھا جس سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہر میں آج کل کیا ہونے لگا ہے ایک روز میں معمول کے مطابق میں سر جھکائے اپنے راستے پہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گھر کا گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکی باہر نکلی میں نے بے اختیاری میں سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو ایک پل کے لیے میری نظر اس چہرے سے ہٹ نہیں پائی تھی وہ انتہا کی حسین اور نو عمر لڑکی تھی اس کی دہکتی دودیا رنگت اس وقت دھوب کی تمازت سے سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی اور نکوش اتنے پور کشش تھے جیسے اللہ نے بہت فرص سے اسے بنایا ہو میں شریف تھا اور مجھے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی مگر تھا تو ایک مرد ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے حسین چہرے نے میری توجہ کھینچ لی مگر اچانک اس لڑکی کی حرکت نے مجھے گڑ بڑاہٹ پر مجبور کر دیا میرے یوں یک ٹک دیکھنے پر وہ لڑکی مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھا گئی میں جھڑکا کھا کر سیدھا ہوا اور اپنی نظریں اس حسین چہرے سے ہٹا کر تیزی سے آگے بڑھ گیا میرا وجود پسینے سے تر ہو گیا اپنی بے اختیاری پر مدرسہ میں پہنچ جانے تک میں خود کو لان تان کرنے لگا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ کر بیٹا ہوں مدرسہ پہنچ کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے دماغ سے سب نکل گیا شام کو گھر لوٹا تو میں دن میں ہوئے واقعے کو بالکل ہی بھول چکا تھا دوبارہ وہ لڑکی کبھی سامنے نہ آئی تو شاید میں کبھی اپنی وہ بے اختیاری کو یاد نہ رکھ پاتا مگر اگلے کچھ دنوں میں ہی اس حسین لڑکی نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیئے میں اگلے روز اسی طرح معمول کے مطابق دماغ میں اپنی منزل دوراتا آگے پڑھ رہا تھا جب اسی گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم بے اختیار رک گئے کیونکہ این وقت پر گیٹ کھل کر اسی طرح وہ لڑکی باہر نکلی اور میرے سامنے آ کر رک گئی اس کے یوں سامنے رکنے پر مجھے بھی قدم روکنا پڑے مگر میں نے اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی وہ میرے رکنے پر مجھ سے بولی کہ تمہیں محلے میں کل پہلی بار دیکھا ہے تم نہیں آئے ہو وہ نہایت بے تکلفی سے سوال کر رہی تھی میں اس کی بے تکلفی پٹا پٹھا میں اسے دیکھنے سے گریز بڑت رہا تھا اور ایک وہ تھی جو مجھ سے بات کر رہی تھی میں نے قدر سخت لہجے میں کہا کہ وہ مجھے توجہ نہ دے اور اپنا کام کرے میں اتنا بول کر اس کے ساتھ سے گزرنا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کی حرکت پر مجھے کرنسہ لگا وہ مجھے روکنے کے لیے میرا بازو پکڑ چکی تھی میں غصے سے سرخ ہو گیا اور اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوا کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلا گیا وہ لڑکی مجھے پکار کر بات کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی مگر میں انسنی کر گیا اس روز میں مدرسے میں پہنچا تو میری حالت خراب ہو رہی تھی غیرت کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا میں نے تھنڈا پانی پیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گیا قرآن پڑھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے دل سے ہر بات نکل گئی اور میں پرسکون ہوتا چلا گیا مگر اس روز جب میں چھٹی ہو جانے پر شام کے وقت گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس لڑکی کی حرکت یاد آ گئی تھی میں اس لڑکی سے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں شام کے وقت بھی اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے سے گھبرانے لگا آگلے روز دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں سارا دن گھر رہا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ دادی کو سمالتا رہا اس مصروفیات کے دوران وہ لڑکی پھر سے میرے دماغ سے نکل گئی اور ایک تھکا دینے والا دن گزر کر جب میں رات کو سویا تو فوری نیند آ گئی اگلے روز میں کالیج نہیں گیا مگر دادی کے کچھ سنبھلتے ہی مدرسے کے لئے روانہ ہو گیا جب میں اسی گلی اور اس گھر کے آگے سے گزرا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ لڑکی اپنے گھر کے آگے پہلے سے موجود تھی اور بے چین سی ٹھیل رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے مجھ تک پہنچی اور پریشانی سے پوچھنے لگی کہ میں کل کیوں نہیں آیا مجھے اس لڑکی کے یوں چپکنے پر حیرت ہو رہی تھی میں اس سوال کو نظر انداز کر کے چلا گیا اس روز بھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش میں مجھے روکنے کے لئے آوازیں دیتی رہی مگر میں نہیں رکا میں اپنی طرف سے اس لڑکی کو جواب نہیں دے سکا مگر وہ اگلے روز پھر سے موجود تھی اور اسی طرح فدی ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ بار بار میرے قریب آ کر مجھے اپنے حسن سے ورگلانے کی کوشش کرتے تھی اور مجھے اس سے زیادہ غصہ خود پر آتا تھا کہ اگر میں پہلے روز بے اختیاری اختیار نہ کرتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا وہ لڑکی شاید مجھے اس روز یوں دیکھنے کی وجہ سے کمزور نفس کا مان بیٹھی تھی اس لئے اپنے حسن کا جال بچھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اگلے روز اور اس کے بعد بلا ناغہ وہ روزانہ میرے راستے میں موجود ہوتی تھی اور اسی طرح مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی میں بھی روزانہ اسے ویسے ہی سختی سے نظر انداز کر کے گزر جاتا تھا مجھے لگا کہ میرے یوں نظر انداز کرتے رہنے پر وہ لڑکی خود ہی ہار مان جائے گی اور پچھے ہٹ جائے گی مگر میں غلط تھا اس معاملے میں وہ لڑکی بہت مستقل مزاج تھی میرے اگنور کرنے پر بھی وہ پچھے نہیں ہٹی تھی بلکہ دن بزن اس کی دیدہ دولیری بڑھنے لگی وہ اکثر مجھے بازو یہ ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی روکنے کی کوشش کرتی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی میں اس سے تنگ آ گیا مجھے لگا کہ وہ پاگل ہے کیونکہ اس جیسی کم عمر اور نہایت حسین لڑکی کو میں کارباری اور بد کردہ لڑکی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا میں نے تنگ آ کر مدرسے تک جانے کا اور راستہ تلاش کرنے کی بھی کوشش کی مگر مجھے دوسرا کوئی راستہ نہیں ملا کیونکہ میں اس علاقے سے نا واقف تھا اور زیادہ گلیوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا مجبورا مجھے روزانہ اس لڑکی کے گھر کے آگے سے گزرنا پڑتا تھا میں نے وقت سے پہلے جانے کی کوشش کی مگر مجھے تب اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی شاید گھر کے اندر سے گلی میں ہی جھانکتی رہتی تھی اسی لئے جب بھی میں گزرنے لگتا تو گیٹ کھول کر سر پہ پہنچ جاتی اس سب سے تنگ آ کر میں نے دادی کو سارا معجرہ بتانے کا سوچا میں چاہتا تھا کہ دادی اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو بتائے کہ وہ تب تی دوپہر میں گلی میں نکل کھڑی ہوتی ہے مجھے پوری امید تھی کہ تب وہ لڑکی حد میں رہتی مگر مجھے اس کی محلت نہیں ملی اور میری خالہ کی بیٹی کی شادی سر پر آ گئی امی نے میرے لاک سمجھانے کے باوجود زد کر کے مجھے بھی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں بلوا لیا ہے میں نے شادی کے لیے دو دن بہ مشکل گاؤں میں گزارے تھے جانے لگا تو تب مجھے اس لڑکی کا خیال آیا اور میں سر پیٹ کر رہ گیا دل میں سوچ لیا کہ آج جا کر ہر حال میں دادی کو سب بتاؤں گا مگر اس روز دادی کو بتانے کی محلت نہیں رہی تھی اور جو میرے ساتھ ہوا وہ میرا موں ہمیشہ کے لیے بند کر گیا تھا میں گلی اس گلی سے گزر رہا تھا کہ لڑکی معمول کے مطابق اپنے گھر کا گیٹ کھول کر میرے سامنے آ گئی تھی مگر اس روز اس کا انداز مختلف تھا وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کی حالت بہت الجی بکری سی تھی وہ میرے سامنے آ کر روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی کہ میں اس کی ماں کو جا کر دیکھوں کیونکہ اس کی ماں اچانک بے ہوش ہو گئی ہے اور وہ گھر پر اکیلی ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا میرا ہمدرد دل اس لڑکی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا میں نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی بے عقوفی تھی کیونکہ اس لڑکی نے گھر میں داخل ہوتا ہی گیٹ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی اور اپنے آسو صاف کرتی سیدھی ہو گئی میں نے تھٹک کر اسے دیکھا تو وہ سنجیدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ میں واپسی کے لیے پلڑتا یا اس لڑکی کو اس دھوکہ بازی کے لیے کچھ کہتا چانک ایک کمرے سے تین لڑکیاں نکل کر میرے سامنے آگئی وہ لڑکیاں اس لڑکی کی نسبت قدر گندمی رنگت اور عام نقوش کی مالک تھی میں اسی طرح اتنی ساری لڑکیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا مجھے اس لڑکی پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اتنا بڑا جھوٹ پل کر مجھے اپنے گھر میں لائی تھی اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی پر غصہ کرتا وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے رنگتے کھڑے کر گیا اور میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا اس روز مدرسہ جانے کے بجائے سر شام میں گھر پہنچ گیا میری قسمت اچھی تھی کہ دادی چھت پر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو قرآن پڑھانے میں مصروف تھی اس لیے میرا سامنہ کسی سے نہیں ہو پایا ورنہ میرا حلیہ اور شکستہ حالت دے کر یقیناً دادی مو سے سوال کرتی میں اپنے کمرے میں جا کر گر گیا اور کتنی دیر سوچ میں مبتلا ساکت سا پڑا رہا میری زندگی ہمیشہ سادہ اور سدھی سادہ رہی تھی میں نے شہر آ کر بھی نہ کبھی کسی کو توجہ دی تھی نہ کسی معاملات میں گھسا تھا اس لیے اب کالیج میں دوسرا سال ختم ہونے کو تھا مگر میں ابھی تک اندر سے وہی گاؤں کا سادہ سا لڑکا تھا مگر آج جو کچھ میں نے جھیلا تھا اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار شہر کی بے رحم زندگیوں اور ظالم لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی شام کے وقت دادی نیچے آئی تو مجھے پہلے سے گھر میں دیکھ کر تھٹک گئی دادی نے حیران ہو کر مجھ سے جلدی لوٹ آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا کہ ہمارے کاریج صاحب ضروری کام سے کہیں چلے گئے ہیں اس لیے ہمیں جلدی چھٹی دے دی گئی ہے میں نے ان کچھ دنوں میں بہت سے ایسے کام کیے تھے جو زندگی میں پہلی بار کر رہا تھا اور مجھے یہ بات اتنی پریشان کر رہی تھی کہ میرا دل شہر سے اکتانے لگا میرا جی چاہا کہ میں سب کو چھوٹ چھاڑ کر اگر واپس گاؤں چلا جاؤں اور اپنی ماں سے کہہ دوں کہ شہر کی ظالم زندگی بہت ظالم زندگی ہے اگر ہم یہاں رہے تو ان کی تربیت ہو جائے گی مگر ظاہر ہے ایسا کرنے کے لئے مجھے وجہ بتا دینا پڑی اور میں وجہ بتانے سے کاسر تھا میں خاموش رہا اور اگلے روز مدرسہ جانے کے لئے اس علاقے کی ہر گلی چھان ماری اور آخر کارم مدرسہ تک جانے کا ایک لمبا دوسرا راستہ دھوڑ نکالا میں روزانہ اسی راستے سے مدرسہ جانے لگا اور اس لڑکی کو بھول گیا اب میری زندگی میں قدر سکون آ چکا تھا میرا حفظ قرآن تقریبا مکمل ہونے والا تھا اور میں یوں جلد یونیورسٹری کا طالب علم بننے والا تھا ایک روز میں مدرسہ جا رہا تھا کہ راستے میں مٹی کا کوئی بھاری ٹرک اُلٹ جانے کی وجہ سے پورا راستہ بند ملا میرا مدرسہ جانا بھی ضروری تھا میں راستہ بند پا کر پریشان ہو رہا تھا اور وہاں سے مدرسہ پہنچنے کا وقت بھی بہت کم بچ گیا تھا میں تب اتنے وقت بعد اسی پرانے راستے کا خیال آیا کہ سیدھا مدرسہ کے سامنے جا رکتا تھا اس راستے کے ساتھ ہی مجھے اس لڑکی کا بھی خیال آ گیا اس کا خیال آتے ہی میرے حساب تن گئے تھے پہلے میں نے سوچا کہ اس راستے پر جانے سے اچھا تھا کہ میں مدرسہ ہی نہ جاؤں مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اتنے وقت بعد وہ لڑکی شاید اب ہو بھی کہ نہیں مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس روز کیسے اس ایار لڑکی نے مجھے اپنی ماں کی بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر اپنے گھر میں بند کر لیا تھا حالانکہ اس گھر میں اس کے علاوہ تین اور لڑکیاں رہتی تھی اور گھر میں کوئی عورت موجود نہ تھی تو وہ لڑکیاں مجھ سے جو الفاظ بول رہی تھی وہ مجھے حیرت سے گنگ کر گئی وہ کسی ماہی ڈاکو کی طرح مجھے اپنا سارا سمان اور پیسہ نکال کر دینے کا بول رہی تھی جب میں نے غصے سے انکار کیا تو وہ مل کر مجھے دبوشتی میری تلاشی لینے لگی میں اتنا کمزور ہرگز نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کی گرف سے نہ نکل پاتا مگر میں حیرت سے اتنا دنگ رہ گیا تھا کہ ہل نہیں پایا وہ میرا مبائل اور پیسے وغیرہ نکال کر اپنے قبضے میں کر چکی تھی اور مجھے دھمکانے لگیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ بات بتائی تو وہ محلے میں مشہور کر دیں گے کہ کیلی لڑکیاں دیکھ کر میں نے ان لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے تب میں لب بھیجتا اس گھر سے نکلنے والا تھا کہ اس گھر کا مرد پہنچ گیا وہ اس روز شاید کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر لوٹ آیا تھا وہ مرد مجھے دیکھ کر بڑک اٹھا اور میرا گربان پگڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے سوال کرنے لگا کہ میں اس گھر کے اندر جوان بیٹیوں کے پاس کیا کرنے آیا ہوں میں ابھی کچھ بولتا کہ وہی حسین لڑکی اونچا اونچا رونے لگی اور بولی کہ میں کتنے روز سے انہیں حراسہ کر رہا ہوں اور آتے جاتے ان کے گھر کا دروازہ بجاتا ہوں آج گھر کا دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا تو میں گھر میں گھس کر انہیں چھیڑ رہا تھا اس کے بعد سنتے ہی باقی لڑکیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ مرد مجھے کسی جانور کی طرح مارنے پیٹنے لگا وہ مجھے بری بری گالیاں دیتا اپنے گھر سے باہر دھکیل گیا تھا اور میں ساکت سا اسی چھوٹی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جو روزانہ مجھ پر اپنے حسین کا جال بچانے کی کوشش کرتی تھی اور آج مجھے پسا کر الٹا مجھ پر ہی الزام لگا چکی تھی اس روز کے بعد سے میں اس گلی میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا مجھے شہر کی لڑکیوں سے نفرت ہو گئی تھی میں اپنی تعلیمی ادارے میں بھی لڑکیوں سے ایسے پرہیز کرنے لگا جیسے وہ کوئی زہریلی چیز ہوں آج اتنے وقت بعد میں اسی راستے کی جانے پڑ گیا میرا دماغ بار بار مجھے روک رہا تھا اور مجھے یہی خوف ستا رہا تھا کہ مجھے پہلے کی طرح وہی لڑکی راستے میں مل جائے گی آخر میں چلتا چلتا مندرسے تک پہنچ گیا وہ لڑکی راستے میں نہیں آئی تھی میں اتمنان سے اپنا سبق وغیرہ پڑ کر شام کو اسی راستے سے واپس آیا مگر اس لڑکی کے گھر کے آگے سے گزرتا ٹھٹک گیا وہ لڑکی شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے دیکھ کر بھی سر جھکا گئی مگر اٹھ کر مجھ تک نہیں آئی میں اس کے ساتھ سے گزر کر آگے نکل گیا مجھے اتمنان ہوا کہ وہ لڑکی اب میرے پیچھے نہیں آئی تھی میں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا اور چھوٹیاں ہو جانے کی وجہ سے مجھے اگلے روز سے فجر کے بعد مدرسے جانا تھا وقت بلکل ہی بدل جانے کی وجہ سے میں اگلے روز بے ساختہ اسی راستے سے مدرسے کی جانے پڑ گیا لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے جب لڑکی کے گھر کے گیٹ پر پہنچا تو سامنے دیکھ کر میری آنکیں پھٹنے والی ہو گئیں کیونکہ سامنے وہی لڑکی پچھلی شام والے ہلیے میں اسی طرح گیٹ کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی میں بے ساختہ اس کے پاس پہنچا اور حیرت سے سوال کیا کہ وہ کل سے اسی جگہ بیٹھی ہے میرے سوال پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی اور تاثرات خوف زدہ تھے میں اس کی حالت پر تھٹک گیا میں مدرسہ جانے کا بھول کر اسی لڑکی کو سمحالنے لگا میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی میں نے اسے سمحال کر کھڑا کیا تو وہ لڑک کھڑا کر زمین پر گرتی بھی ہوش ہو گئی میں گھبرا گیا میں اس کے گھر کا درازہ بجا کر ان لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا تھا مگر اس لڑکی کا ایک پوری رات گھر سے باہر رہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے گھر سے نکالا گیا تھا مجبورن میں اسے اپنے گھر لے گیا دادی مجھے ایک جوان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر تھٹک گئی تھی میں نے فی الحال لڑکی کو سمحالنے کا کہا تو وہ خاموشی سے اس کو خوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس لڑکی کی کا حسن بے انتہا دیکھ کر دادی کھٹک رہی تھی وہ خوش میں آئی تو دادی کے سوال کرنے پر زور زور سے رونے لگی دادی نے گھبرا کر اسے چھپ کروایا میں اس کے جاگنے پر دادی کے کمرے کے باہر بیچینی سے ٹہل رہا تھا مجھے اس لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا مگر اس پر یقین بالکل نہیں تھا وہ اب بھی آنکھ کھولتے ہی مجھ پر الزام لگا سکتی تھی مگر وہ خوش میں آنے کے بعد مجھے نہ دیکھ کر یہی سمجھی کہ کسی اور کے گھر ہے اور دادی کے پوچھنے پر اس نے دادی کو ساری بات بتا دی اس نے دادی کو بتایا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد خاندان والوں کے موں موڑ لینے پر اسے باپ کے دورے پر ایک کزن نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس مرد کی بھی دو تین بیٹیاں تھی اور بھی وفات پا چکی تھی اس مرد کی بیٹیوں نے لڑکی کو قبول نہیں کیا تھا وہ اس کی حسین صورت سے جلن کا شکار رہنے لگی اور باپ کے جاتے ہی اس سے لڑنے لگتی تھی اس لڑکی کے رونے اور منتیں کرنے پر وہ صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ وہ لڑکی ان کے لئے مردوں کو بسا کر گھر میں لائے اور وہاں وہ دھمکا کر ان مردوں کو لوٹ لیتی تھی چھوٹا سا محلہ تھا جہاں سب عام لوگ رہتے تھے ہر گٹیا مرد جو حسین اور کم عمر لڑکی کو دے کر رال ٹپکاتا گھر میں داخل ہوتا وہ خود کو لوٹوا کر بھی اپنے عزت رکھنے کے لئے زبان بند رکھ کر باہر جاتا ان کی ہر وقت ایسی حرکات نے سب کو خبردار کر دیا تھا اور مردوں نے اس لڑکی کے جال میں پھنسنا بند کر دیا تھا جبکہ اس مرد کی بیٹیوں کا اس لڑکی پر دباؤ بڑھنے لگا کہ وہ نیا شکار لائے کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے جن سے وہ باپ کی غیر موجودگی میں باہر سے چٹکھارے دار اشیاء منگوا کر کھاتے تھے ان دنوں میں سے اس گلی سے غزرا تو اس لڑکی نے مجھے بھی فسا لیا میں ہاتھ نہیں آیا تو ان لڑکیوں کی گھر سے نکال دینے کی دھمکی پر وہ لڑکی مجھے جھوٹ بول کر اپنے گھر لے گئی تھی اور میرے بعد بھی ایسے ہی وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو گھر لے جاتی رہی مگر ایک روز گلی میں کسی مرد نے اس کے ساتھ زبرستی کرنے کی کوشش کی وہ ڈر کر گھر میں بند ہو گئی اور اس کے بعد سے پچھلے تین ماہ سے وہ گھر سے نکل کر مردوں کو گھر لانے والے کام سے صاف انکار کر گئی وہ ڈر گئی تھی مگر اس کے انکار پر ان لڑکیوں نے اس کا وہ مردوں کو گھر لانے کا اور دوپہر میں گلی میں نکلنے کا کام اپنے باپ کو بتا دیا جس پر اس مرد نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا وہ سب بتا کر رو رہی تھی اور مجھے اس دنیا کی بے رحمی پر حیرت ہو رہی تھی وہ لڑکی مگر میں آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اسے سارے زندگی کے لیے اپنانا چاہتا ہوں یا یہ صرف ہمدردی ہے